لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین ارشاد خدابندی ہے سورہ مطففین کی آیت ہے کہ جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے یوم یقوم الناس لرب العالمین جب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس دن کیفیت کیا ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت لوگوں کو بہت پسینہ آئے گا حتیٰ کہ ان کا پسینہ زمین میں ستر باع تک چلا جائے گا اور حتیٰ کہ ان کے کانوں تک اوپر کو بھی پسینہ ڈوب رہا ہوگا عربی زبان میں باع کہتے ہیں دونوں ہاتھ کے پھیلاؤں تو اتنا پسینہ بہے گا اتنا پسینہ بہے گا کہ اگر یہ دونوں ہاتھ پھیلائے جائے نا اور ستر دفعہ تو اتنا پسینہ بہ کر لوگوں تک کے آس پاس پھیل جائے گا پہلی روایت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے اسے تو امام بخاری لاتے ہیں امام مسلم لاتے ہیں امام احمد امام ترمزی اچھا اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن اپنی توالت کی وجہ سے کافر کو اس کے پسینے میں ڈوبو رہا ہوگا حتیٰ کہ وہ پکار اٹھے گا یا رب میری عزت سے جان چھوڑا دیں اگرچہ بے شک مجھے جہنم میں ڈال کر اس سے جان چھوڑتی ہے تو اس طرح چھوڑا دیں اتنا پسینہ بہ ہے اس روایت کو امام ابو یعلا بھی روایت کرتے ہیں اس کو ابن حجبان بھی اپنی صحیح ابن حجبان میں روایت کرتے ہیں اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں پسینے نے انسان یعنی کافر منافق اور بدکار کی بات ہو رہی ہے مہمینین کی بات نہیں ہو رہی ہے تو قیامت میں پسینے نے انسان کو اپنا احاتے میں کر رکھا ہوگا حتیٰ کہ وہ کہے گا یا رب آپ کا مجھے دوزخ میں ڈال دینا اس سے زیادہ آسان ہے جس مسئیبت میں میں اب گھرا ہوا ہوں حالانکہ اس کو پتا ہوگا کہ دوزخ میں کتنا سخت عذاب ملنے والا اس روایت کو امام المنظری نے الترقیب والترحیب میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو امام البزار نے امام حاکم نے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب ہوگا حتیٰ کہ ان کے ایک میل کی بقدر ہوگا حضرت سلیم من عامر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قسم و خدا مجھے نہیں معلوم میل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مراد لیا ہے کیا زمین کی مسافت مراد ہے یا وہ میل مراد ہے جس کے ساتھ آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا ہے پس لوگ اپنے اپنے عامال کے حساب سے پسینے میں غرق ہوں گے ان میں سے بعض کو گھٹنوں تک پسینے نے غرق کیا ہوگا اور بعض کو کمر تک اور ان میں سے بعض کو پوری طرح غرق کیے ہوئے ہوگا یہ بات ارشاد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے موہ تک کا اشارہ کیا کہ کسی شخص کو یہاں تک پسینے نے غرق کر رکھا ہو تو اس روایت کو امام مسلم نے امام ترمیزی نے امام احمد نے مسند امام احمد نے اسی طرح یہ روایت شعب الایمان میں بھی ہاتی ہے اس کو امام طبرانی نے القبیر میں بھی روایت کیا ہے اور دیگر جگہ پہ بھی یہ روایت آتی ہے کہ اتنا انسان پسینے میں دعا ہوا ہوگا علماء فرماتے ہیں کہ روز قیامت یہ اللہ تعالی کی عجیب خدرت ہوگی کہ لوگ سب کے سب ایک ہی جگہ پر موجود ہوں گے مگر پسینے نے صرف پسینے والوں کو اس حد تک غرق کر رکھا ہوگا اور جو لوگ اس سے مستثنہ ہوں گے وہ اگرچہ ان کے پاس ہی ہوں گے مگر وہ ان کے پسینے سے بچے رہ رہے ہیں یعنی کہ وہ جو نیک و کار لوگ ہوں گے جو صالحین ہوں گے جو اولیاء ہوں گے وہ آس پاس بھی ہوں گے تو ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اب آپ یہ دیکھیں نا زمین میں جب پانی آتا ہے تو ہر ایک کو اتنا ہی لگتا ہے اور قریب والے لوگوں کو اتنا ہی لگتا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا کہ ہر آدمی اپنا الگ الگ پسینے کا پرامیٹر منٹین کر رہا ہوگا جو کفار ہوں گے بدکار ہوں گے جو منافق ہوں گے جو مشرق ہوں گے اور مومنین ساتھ کھڑے ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا اچھا انہیں بہت تپش لگے گی کافروں کو بدکاروں کو منافقوں کو مشرقوں کو ان کو شدید تپش ہوگی اس دن سورج کی اور جو مومنین ہوں گے ان کو تپشی کوئی نہیں ہوگی یہ اللہ عز و جل کی طرف سے خاص انتظام ہوگا اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا روز قیامت سورج ایک میل کے بقدر قریب ہوگا اس ایک میل سے کیا مراد ہے واللہ عالم جیسا کہ میں نے آپ سے علماء کی رائے عرز کی ہے پچھلی حدیث میں حضرت سلیم بن عامر رحمت اللہ علیہ کی میں نے آپ سے رائے عرز کی ہے تو واللہ عالم کے ایک میل سے کیا مراد ہے بہرحال بہت قریب ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا اور اس سے کھوپڑیاں اس طرح اُبل رہی ہوں گی جس طرح سے ہنڈیاں اُبلتی ہیں اس روز لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینہ پسینہ ہوں گے بعض کو پسینہ ان کی ایڑیوں تک پہنچ رہا ہوگا اور بعض کو ان کی پندلیوں تک اور بعض کو ان کی کمر تک اور بعض کو مو تک لگام ڈالے ہوئے ہوگا اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث شریف آتی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت سورج زمین کے قریب ہوگا اور لوگ پسینہ پسینہ ہو رہے ہوں گے بعض لوگوں کو پسینہ ان کی ایڑیوں تک پہنچ رہا ہوگا اور بعض کو پندلیوں تک بعض کو گھٹنوں تک بعض کو ان کی ناف تک اور بعض کو ان کی کوک تک بعض کو کندھے تک بعض کو گردن تک بعض کو موہ کے درمیان تک اور بعض کو پسینے نے غرط کر رکھا ہوگا اس حدیث کو امام احمد نے اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین ساری کی ساری آگ بن جائے گی جنت اس کے پیچھے ہوگی اس کی ہوریں اور برتن میدان محشر سے مؤمنین کو نظر آتے ہوں گے کفار وغیرہ کو پسینہ آئے گا حتی کہ آدمی اپنے قد برابر زمین میں تیر رہا ہوگا پھر یہ پسینہ اس کی ناک تک پہنچ رہا ہوگا حالانکہ ابھی تک حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے اسی طرح البدور السافرہ میں بھی یہ حدیث آتی ہے بحوالہ حناد اور اسی طرح امام طبرانی امام ابو یعلا ابن حبان اور امام بحقی وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے تو یہ کیفیت جو ہے وہ کفار کی ہوگی اور مؤمنین اور مسلمین اس سے مستثنہ ہوگی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک اور قول میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حساب کتاب سے بھی پہلے گناہگاروں یعنی بدکاروں اور کافروں کو قیامت میں پسینے نے لگام ڈالی ہوئی ہوگی پوچھا گیا پھر مؤمنین کہاں ہوں گے فرمایا کرسیوں پر اوپر سے بادل نے سایا کر رکھا ہوگا ان پر اس دن کی لمبائی صرف دنیا کے دن کے ایک حصے کے برابر ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس اثر کو کیونکہ صحابی کا قول ہے البدور السافرہ میں بحوالہ حنات ذکر کیا گیا ہے وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں